ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا دور سوشل میڈیا کا اس وقت بہت زور ہے اس لئے میرے دوستو اس کے متعلق مجھے کچھ عرض کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ہم کس طرح سے استعمال کریں یعنی موبائل کو اس کے اندر جو ترہ ترہ کے عیب سے ہیں ہم اپنا وقت کس طرح سے قیمتی بنائیں سوشل میڈیا کو ہم کتنا استعمال کریں کتنا وقت دیں اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں اس لئے کہ آج کا وہ دور چل رہا ہے کہ ہر ایک نوجوان چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو ہر ایک موبائل کے اندر کس طرح سے گھسے ہوئے ہیں اس طرح سے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں کہ انہیں کچھ خبر نہیں ہے نہ نماز کا معلوم نہ روزہ کا معلوم کچھ معلوم نہیں نہ بڑوں کا عدب نہ چھوٹوں کی محبت بس اگر محبت اور عشق ہے تو ہمیں موبائل سے ہے ہم اپنے بچوں کو جو والدین ہیں وہ والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں اس موبائل کی اتنی خطرناک وبا ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے طبقے کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہیں میرے عزیزو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ وقت جو دیا ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے اس کی ہمیں ہر وقت ہر لمحہ ہر آن اس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہئے اس کی قدر کرنی چاہئے اس کی عظمت کو پہچاننا چاہئے کہ یہ وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں اور اپنے وقت کو صحیح استعمال میں لائیں صحیح چیزوں کے ساتھ اپنی عبادات کے ساتھ اپنے قرآن کریم کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں زیادہ سے زیادہ خاص طور سے میری والدین سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرے دوستو والدین جو ہیں وہ اپنے وقت کو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں جتنا زیادہ وقت تو ہو سکے اپنے بچوں کو ٹائم دیں اس لیے کہ آج والدین بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں صرف اور صرف ہم موبائل دے رہے ہیں میرے عزیزوں نہیں یہ موبائل اس کا صحیح استعمال کرنا ہمارے لئے لازم اور ضروری ہے اگر ہم موبائل کا غلط استعمال کریں گے تو میرے دوستو یہ وقت ہم سے قربانی مانگ رہا ہے یہ وقت ہمیں آج چاہ رہا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہئے وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں جب یہ وقت دیا ہے تو ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہئے نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم بیمار ہوں اور چار پائے پر پڑے ہوئے ہوں اور پھر ہم اس وقت میں ان لمحات میں کچھ کر بھی نہ سکے نہ عبادت کر سکے نہ ایک دوسرے کا سہارہ بن سکے نہ بچوں کو کچھ سکلا سکے اور نہ بڑوں سے ہم اپنی محبت کا عشق کا اظہار کر سکیں آج کل جو انیسٹے گرام اور فیس بک نہ جانے کون کون سے ایپس موبائل کے اندر موجود ہیں اور ہماری نوجوان نسل خاص طور سے انیسٹے گرام پر جو ہیں ہماری نوجوان لڑکیاں ہماری بہنیں اور اتنا وقت تو برباد کر رہی ہیں اپنے عشق کے محبت کے جھوٹے دعوے میں پھسی ہوئی ہے میرے دوستو موجودہ حال ہی کی ایک ریپورٹ کے میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر دس لاکھ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا چکی ہیں ارتداد قیدہانے پر ہو چکی ہیں مرتد ہو چکی ہیں وہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھی ہیں میری ماں و بہنوں ذرا غور کریں کہ ہم فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طور طریقے پر چلنے والی ہیں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کل کیا جواب دیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کی لڑکیاں ہماری نوجوان بہنیں جو ہیں وہ اٹھارہ سال کے عمر کو ہوتی ہیں اور نجانے موبائل کے دور چل رہا ہے اور وہ کس کس طرح سے موبائل کا غلط استعمال کر رہی ہیں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں اور فلوورس بڑھاتی ہیں ویورس بڑھاتی ہیں اور میرے دوستو وہ اس پر فخر کرتی ہیں میرے میاو بہنو یہ فخر نہیں ہونا چاہیے فخر تو ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تو اٹھا کر کے دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی ماں اٹھارہ سال کے عمر ہیں اور آپ جو ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تمام صحابیات جو ہیں آپ سے عجم سیکھ رہی ہیں ہم اٹھا کر تو دیکھیں سیرت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سے پاکی کی پاکباز زندگی گزاری ہے کس طرح سے انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے انہوں نے کس طرح سے پاک دامنی کی زندگی گزاری اور آج ہم ہیں ہماری نوجوان نسلے ہیں ہماری ماں بہنیں ہیں کہ وہ موبائل میں اس طرح سے لگ چکی ہیں انہیں کوئی چیز نہیں انہیں صرف اور صرف موبائل اتنا استعمال غلط استعمال ہو رہا ہے میری ماں و بہنوں ہمیں وقت آنا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ہمیں ہر وقت ہر ایک 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 لمحے کا ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہے ایک ایک وقت کا ایک ایک سکن کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کے جو ہے اپنی زندگی کا میری ماں و بہنوں ہمیں اپنا حساب دینا ہے ذرا سوچیں کہ آج کل انیسٹر گرام پر یہ ببا ایسی پھیل چکی ہیں کہ ہماری نوجوان لڑکیاں ماں بہنیں اس طرح سے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں فولوورس بڑھاتی ہیں ویورس بڑھاتی ہیں میری ماں و بہنوں ہمیں اللہ نے یہ نہیں دیا ہمیں مذہب اسلام یہ سبق نہیں دیتا ہے ہمیں مذہب اسلام ہماری شریعت یہ ہدایت نہیں دیتی ہے ہمیں تو صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے صحابیات کے واقعات پڑھنے ہیں ہمیں ان کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھنا ہے آپ کی صیرتوں کو اپنانا ہے ہمیں ان کے طور طریقے کو اپنانا ہے یہ لو جو ایٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ غیر ہیں دوسرے طور طریقے ہیں آج ہماری نوجوان مسلموں نے جو ہیں غیروں کے طریقوں کو اپنا رکھا ہے نہیں میری ماں و بہنوں نہیں میرے دوستوں نوجوان بھائیو میں آج آپ سے التجا کر رہا ہوں درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے والدین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخون لیں اور اپنے بچوں کو اپنا قیمتی وقت دیں یہ ہمارا سرمایہ ہے یہ مستقبل کا ہمارے پاس سرمایہ ہے اگر آج ان بچوں کی ہم نے تربیت اچھی طریقے سے نہیں کی مذہب اسلام کے مطابق اگر آج ہم نے ان کی پرورش نہیں کی تو کل میرے دوست پھر ہمیں خون کے آسو رونے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا اور پھر اس وقت ہمیں رونے سے ہمیں کوئی فائدہ کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے تو اس لئے یہ درخواست کرتا ہوں نوجوان نسلوں سے بھی اور والدین سے بھی کہ اپنے بچوں کو قیمتی وقت دیں اپنے بچوں کو تعلیمات دیں اور میں خاص طور سے اپنی ماں و بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ موبائل سے جتنا پرحیز کیا جائے نیشٹے گرام وغیرہ ہیں نجانے فیس بک ہے اور نجانے کون کون سے ایپس چلنے ہیں ان میں اپنا چہرہ دکھاتی ہیں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں ماں و بہنوں ذرا سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور ہم اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کل حضرت فاطمہ کو کیا جواب دیں گے ذرا سوچیں آپ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پردے کا کیا احتمام کیا کہ وہ حیاء اتنی کہ وہ بہ حیاء تھی اور وہ چاند پر بھی نظر نہیں دوڑاتی ہیں اس لئے غور کریں اور ہم جو ہیں حضرت صحابیات